یار یہ جو پیسہ ہے نا دیکھو ہے تو یہ کاغذ کا ٹکڑا لیکن یہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری بہت ہے ایسا نہیں کہ ہمیں پیسے سے محبت ہے محبت کی بات نہیں ہوتی لیکن دیکھیں زندگی میں کہیں بھی جانا ہے تو پیسہ چاہیے آپ ٹریول تک نہیں کر سکتے پیسے کے بغیر زندگی اپنی جی نہیں سکتے پیسے کے بغیر میڈیسن نہیں لے سکتے پیسے کے بغیر بچہ رو رہا ہے اس کو چیجی میجی نہیں لے سکتے پیسے کے بغیر اچھے فادر نہیں بن سکتے پیسے کے بغیر پیسے سے محبت نہیں ہوتی محبت ہوتی اپنے آپ سے جب اپنے آپ سے محبت ہوتی تو زندگی میں اپنے آپ کو وہ ضروریات دینی پڑتی ہیں وہ جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے ایسا مت کہا کریں کہ پیسہ نہیں چاہیے میں پڑھاتا ہوں آپ کو منی میں پڑھاتا ہوں آپ کو بزنس مجھے کنفیوز مت کیا کریں یہ جو دیفرن موٹیویشنل سپیکر سے میرا سبجیکٹ ہی ہے تو میں یہی پڑھاؤں گا نا آپ کو اب پیسہ تو آپ کو چاہیے نا اٹھتے بیٹھتے یہ فون پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس کے لیے بھی تو پیسہ چاہیے ڈیٹا لیا پیسہ موبائل کمپنی نے پہلے آپ نے پیسہ پیک یہ تو پھر آپ کو موبائل ملا ہے ادھر ویس آپ کو موبائل پہ ڈیٹا نہیں دیکھ سکتے یا انجوئیمنٹ بھی آپ نہیں کر سکتے پیسے وغیر کچھ بھی نہیں ہے زندگی میں اگر آپ یہ سمجھ جائیں یہ بات پہلے جتنی جلدی آپ سمجھیں اتنا ہی آپ کے اچھا ہے جتنا آپ لیٹ کریں گے جتنا لیٹ سمجھے گے اتنا ہی زندگی آپ کی کتیا کتیا اور نقصاندے ہوگا آپ کے لیے اس کو جلدی سے جلدی سمجھیں پتہ چلے کہ 35 پہ جا کے سمجھیں ہیں تو پھر آپ پھر دوبارہ سے افٹ کرنا شروع ہو گئے تھرٹی فائیب پہ تو ریٹائر ہونے کا سوچنا چاہیے بندے کو سوچنا چاہیے کہ تیس سال کی عمر میں بس فارق پور پہنتی سال میں فارق ہو جائے ریٹائر ہو جائے اور اپنا پورٹ فالی موف کرے جیسے میں بھی آپ کو بتایا کہ تین طرح کی انکم ہوتی ہے اور تین طرح کی انکم میں سب سے پہلی انکم ہوتی ہے انکم 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 وہ انکم ہے جو آپ محنت کر کے پھر آپ کماتے ہو اس کو کہتے ہیں انکم یعنی کہ آپ اپنا ٹائم دے رہے ہو سارا دن کھپ رہے ہو آفس میں پھر جا کے آپ وہ پیسے آپ کو ملتے ہیں یعنی کہ تی دین کام کیتا ہو تو بہت مینے دین سیلیڈی میں لگی اس کو کہتے ہیں انکم اب انکم میں سارا دن کھپتے رہو گے بلکل محنت منت کرتے رہو گے پوری عمر ڈگڑتے رہو گے سکسٹی فائیب تک اور پھر ایڈ دی انڈ بڑھے ہو گے پھر الادیں تلے دیکھو نا یہ چیز تو اچھی نہیں نا اچھی بلی زندگی آپ گزار ہو پھر جا کے الاد کے تلے کرو الاد کے موں آ لے لکھو کہ پیسہ لے آگے دوئے پیسہ لے جیب خرش دے یہ تو بات سمجھ نہیں آتی نا آپ کو تو بات یہ کہ پیسہ تو ہمیں چاہیے اور پھر ہمیں ایسا چاہیے کہ خود بخود آتا رہی ہم سو رہے ہیں تب بھی آتا رہے ہیں اٹھتے ہیں تب بھی آتا رہے سو جاگ رہے ہیں تب بھی آتا رہے پیسہ آتا رہے نا چاہیے پیس محبت ہے اپنے آپ سے محبت کرنی ہے تو پھر پیسہ آپ کو چاہیے ایسا ہی ہے نا تو زندگی دی محبت بھی کامیاب نہیں ہوں دیکھا توڑے کو پیسہ نہیں ہو دیکھو جڑے امیر لوگ ہیں انہوں دی محبت کامیابندی جڑے بچارہ غریب پکھانگا بندہ انہوں کینہیں محبت کرنی ہے وہ دی کا دی محبت کامیاب نہیں میری غلطہ ہمیں رہے نا پیسہ ہر چیز لیے زندگی لیے چاہیے اب اب ہم نے موو ہونا دو ادھر پورٹ فالیو جو ابھی ہم نے تھوڑی در پہلے بھی ڈیسس کی ہے کہ یہاں تو انڈ انکم کم آ لیں یا پھر پیسیو انکم کم آ لیں پیسیو انکم کیا کہ آپ کے بیٹھے اٹھتے بیٹھتے پیسہ آ رہا ہے ایکٹیو انکم کیا کہ آپ ہر وقت محنت کر رہے ہو اپنے آور کے اگینس اپنا ٹائم آپ ٹریڈ کر رہے ہو اب تیسری ٹائپ کی جو انکم ایک اور آتی ہے وہ ہوتی ہے پورٹ فالیو انکم جیسے ایک سر آپ لوگوں نے سوچا ہوگا کسی نے کوئی چینی سٹور کر لی ہے کسی نے انیونٹوری سٹور کر لی ہے کسی نے کسی ڈیویڈنٹ پر بائک شیئر بائک کر لی ہے اس پر ڈیویڈنٹ آ رہا ہے پرمنت وہ اس کی آٹومیٹکلی وہ پیسیو انکم ہے ڈیویڈنٹ لیکن جو اس کے اوپر جو اس کی اپریشیشن ہو رہی ہے یعنی دس روپے کا شیئر لیا ہے بیس روپے کا بیج دیا یہ جو اپریشیشن ہے یہ پورٹ فالیو انکم ہے پروپٹی آپ نے لیا ہے دس لاکھ کے لیے اگر وہ دو سال کے بعد بیس لاکھ کی ہو گئی ہے وہ اوپر والا جو دس لاکھ آپ کی آپ کی پورٹ فالیو انکم ہے تو بہت سارے لوگ ڈیفرنٹ کیٹرگریز میں پیسہ بناتے ہیں کچھ لوگ پورٹ فیلیو انکم میں پیسہ بناتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ پیسیو میں پیسہ بناتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ آرنڈ انکم میں مجوریٹی جو ہے وہ آرنڈ انکم میں پیسہ بناتی کیونکہ آپ کی ٹریننگ ہی اس لیے ہوئی ہے آپ کی ساری کے ساری ٹریننگ اسی میں ہوئی ہے اب آپ کا ایک کوئچن آتا کہ یار جب پورٹفالیو انکم میں بھی آپ کو ان harp 2013 کرنا پڑے گا اس طرح جو پیس fruits انکم ہے اس میں بھی آپ کو انفرس کرنا پڑے گا اب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہم ان پورٹ فالیو میں نہیں جا سکتے ہیں ہم صرف جو ہے وہ ایکٹیو انکم میں رہا سکتے ہیں یہ کونٹیپٹ آپ کا غلط ہے یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے مائنڈ سیٹ کی گیم ہے ساری کی ساری یہ سارا پرولم ہے مائنڈ سیٹ کا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کس طرح آپ نے پہلے سولہ سترہ سال سولہ سترہ سال آپ نے صرف ایکٹیو انکم پہ خرچ کیا ایکٹیو انکم بنانے پہ آپ نے پیسہ سپینڈ کیا اور پھر آپ نے محنت کر کے تین چار سال کے بعد ایک ریزنیبل آنن گا آپ نے شروع کی ایکٹیو انکم کے اندر اگر وہی جو پیسہ جو آپ نے تھوڑی بہت ایڈوکیشن لینے کے بعد آپ فوراں سے آپ وہی جو محنت آپ نے جوب پہ کیا وہی آپ پیسے تھوڑے تھوڑے آنن کر کے کہیں پہ نواز کرتے جاتے ہیں رائیڈ جگہ پہ اچھا اس کے اندر ایک بڑی امپورٹن چیز ہے کہ فینینشل آئی کیو چاہیے آنٹ انکم میں فینینشل آئی کیو نہیں چاہیے یعنی کہ آپ کا آئی کیو لو بھی ہے تو آپ کو پیسے ملنے جائیں گے مینے میں کام کریں گے آپ کو پیسے مل جائیں گے لیکن رسک جو ہے وہ آپ ہمیشہ کیڑی کرو گے آپ کا اگر ہائی آئی کیو ہے پیسے زیادہ ملیں گے جوب کے اندر لیکن آپ کو کبھی بھی کوئی بندہ امپلوئر آپ کو فارغ کر سکتا ہے جوب سے نکال سکتا ہے جتنی ہائی پے ہوگی اتنا ہی ہائی رسک ہے اتنی اپرچونٹیز کم ہیں یہ جو سیچویشن ہے یہ آنٹ انکم بتا ہے جبکہ پورٹ فالیو انکم میں آپ کو فینینشل آئی کیو چاہیے بے وک کو یہ بندہ جب کرے گا انویس تو اس کے پیسے ڈوب جاتے ہیں اپنے اکسس ہونا ہوگئے یا پیسے ڈوب جاتے ہیں وہ انہی کے ڈوبتے ہیں جن کا فینینشل آئی کیو لہتا ہے جن کا فینینشل آئی کیو آپ پہتا ہے وہ ان کے پیسے نہیں ڈوبتے ہیں وہ پیسہ بناتے ہی جاتے ہیں وہ کاب کی طرح نظر رکھتے ہیں کہاں پہ ویلیو ایسر کی بڑھ رہی ہے اس ایسر پہ جا کے انویس کرتے ہیں پروپٹی جہاں پہ کم ہے انویس کر دیتے ہیں شیئ اتنے بھی پیسے بنانے والے لوگ آپ نے دیکھوں گے وہ آپ نے یا پورٹ فالیو انکم سے امیر بنتا دیکھا ہوگا بندے کو یا آپ نے اس کو دیکھا ہوگا پیسیو انکم سے امیر بنتا آپ نے کبھی بھی یہ جو پہلی کٹیگری ہے اس سے امیر بنتا نہیں آپ نے دیکھا ہوگا بنتا دی پوسیبل ہی نہیں کیونکہ جتنا آتے ہیں پیسے وہ خرچ ہو جاتے ہیں امیر نہیں اس سے آپ بن سکتے ہیں یہ دو کٹیگری سے ہی آپ امیر بن سکتے ہیں اب کچھ لوگوں کا کوئچن ہے کہ یار یہ جو ہم ب اگری پیسیو انکم ہے بزنس میں اگر آپ سیلف امپلوئی ہیں یعنی کہ آپ نے ہٹی کھول کے بیٹھ گی چھوٹی یہ مشین جی لا کے بیٹھ گی پھر آپ سمجھے کہ ایک کتیاں کتیاں سے نکلے ہیں آپ دوسری کتیاں کتیاں میں انٹر ہو گئی یعنی پہلے آپ کا ایک امپلوئیر آپ کی کتیاں کتیاں کر رہا تھا اب آپ کو پانچ دس بندے رہ لکے تو اڈی کتیاں 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 کر رہے ہیں تو سیلف امپلوئی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو چھوٹا بزنسمن اس کا حال یہ ہوتا ہے وہ سیلف امپلوئیر ہوتا ہے اس کی کتیاں کتیاں ہوتی ہے سیلف امپلوئی بھی جو پورٹ فالی انکم ہی نہیں آتا وہ بھی ایکٹیو میں آتا ہے ایکٹیو میں کون آتے ہیں دو لوگ آتے ہیں وہ لوگ جو بزنس کرتے ہیں بزنس میں جنہوں نے اپنے مینجر رکھے ہوئے ہیں وہ مینج کرتے ہیں ان کا بزنس بزنس میں جنہوں نے اپنے امپلوئی رکھے ہوئے ہیں وہ مینج کرتے ہیں اپنا بزنس یعنی لوگوں کا ٹائم لوگوں کا پیسہ لے کے وہ اپنے پیسے ہر منت بنا رہے ہیں وہ سنگاپور میں بیٹھے بیچ پہ انجوئے کر رہے ہیں وہ کہیں تھائیوان میں بیٹھے مساج کروا رہے ہیں وہ کہیں دبائی میں بیٹھے بھی وہ در دیکھ رہے ہیں وہ بیلی ڈانس بیلی ڈانس دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پہ بیٹھے وہ بیلی بڈانس دیکھ رہے ہوں گے پیسے ان کے اکاؤنڈ میں آتے رہتے ہیں اور وہ کئی سنگاپور میں مساج کر آ رہے ہوں گے پیسے ان کے اکاؤنڈ میں آتے رہتے ہیں تو یہ بھی جو کٹیگری آ جاتی ہے یہ پیسیو انکم کی کٹیگری بھی آ جاتی ہے بزنس کی اور بزنس میں پورٹ فالیو انکریز بھی اس کے طرح ہوتا ہے اسی طرح جنہوں نے پروپٹیاں بڑی بڑی بڑے بڑی انویسمنٹ آپ کا گھر پروپٹی نہیں ہے کیونکہ ایک ڈور ہے جتنے زیادہ ڈور ہوں گے آپ کے اتنے ہی زیادہ وہ بینیفیٹ ہے ایک ڈور آپ کا نورملی لائیبلیٹی بن جاتا ہے آپ کا ایسر نہیں بنتا آپ نے جب زیادہ پیسے آپ آپ کے پیسیو سے آتے رہتے ہیں تب بھی ایسی طرح ہوتا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو کنورڈ کرنا ہے یہ نہیں سوچنا کہ میرے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے اپنے مائنڈ سیٹ کو کنورڈ کر دینا ہے اپنی سوچ کے سپیکٹرم کو چینج کر دینا ہے منی آپ کے پاس باگتی باگتی آئے گی پیسہ آپ کے پاس باگتا باگتا آئے گا اور وہ تب ہی آئے گا جب آپ کے اندر تھوڑی فینینشل ایجوکیشن ہوگی اچھا منٹور ضرور رکھیں 40% سے بار بار کہہ رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں 40% جو ہے وہ اپنا ہمیشہ اپنے پاس آپ سیو رکھے 40% اور اس کو فوراں سے انویسٹ کریں سیو کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا انویسٹ کر رہا ہوں سیو کرنے سے پہلے 40% پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو کہاں پہ لگا رہا ہے بینک میں پیسہ بلکل نہیں رکھنا کیونکہ انفلیشن ہو گئی جو ریٹ بڑھ جائیں گے چیزوں کے آپ کا پیسہ بینک میں پڑھا پڑھا پانچ لاکھ اس کی بائنگ پاور چال لاکھ ہو جائے گی ایسا بلکل کام نہیں کرنا گارمنٹ بجٹ میں چینجز کر دے گی آپ کا پیسہ کم ہو جائے گا ایسا کام نہیں کرنا اپنے آپ کو فنینشلی لیٹریٹ کرنا ہے فنینشلی ایجوکیٹ کرنا ہے منٹور اچھا رکھنا ہے اچھی ایجوکیشن لینی ہے اچھی انڈیسٹیننگ لینی ہے فنینشل آئی کیو والے لوگوں کے ساتھ ملیں اٹھے بیٹھیں ان سے بات کریں اگر پیسے سے نفرت کرو گے پیسہ تو اڑھے نہ نفرت کرے گا اور جہاں دے جہاں کتہ ہی سمجھے گا تو اڑھے کو نہیں آئے گا اور مرے بر کے بندے کھول آجے گا آجے گا چلا دنان سب ٹھیک ہے دنان سب جرعہ اچھا سمجھ دیا تو پیسہ اس کے پاس آتا ہے جو اس سے پیار کرتا ہے پیار کس سے کرتا ہے ہمیں پیسے سے پیار نہیں ہے پیار ہمیں اپنے لائیس دے جب اپنی لائیس دی ہے تو پیسہ تو ہمیں چاہیے چاہیے کے نی چاہیے پیسا مجھے بتاؤں پیسا تو ہمیں چاہیے اپنا کوئی کامٹ ہو ضرور بتائے گا thank you so much